مردمتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی اچھی چھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن تائم سے ملتے ہیں تو میرا نام وجہات ہے اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا تو بیل آئیکن وہ لازمی پرس کر لیں کیونکہ اس کو بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اور اگر انسٹا پر فالو کرنا تو فالو کر سکتے ہیں کوئی بات کرنے یوں کر سکتے ہیں کوئی انفرمیشن دینے یوں دے سکتے ہیں کوئی ایسی بات ہم سے غلط نکل گئی ہو مو سے تو وہ بھی کلیر کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک آپ لوگوں کو مجھے گا ڈسکرپشن میں بلکل آپ کا بہت صحیح ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ پتہ ہیں آپ لوگوں کو کہ ہم بارشے وغیرہ سٹارٹ ہوگی ہیں ہمارے ہاں تو فول آن فول سٹارٹ ہوگی ہیں تو بڑی کمال کمال کی بارشے ہو رہی ہیں بلکل آج صبح بھی ہو رہی ہے بلکل بلکل وہی نا تو یار آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان کی کرنسی ہوئی بوٹان سے بھی کم اور اس پر پاکستانی میڈیا نے کچھ بولا ہے دیکھتے ہیں مجھے یہ تو شکار ہی ہے دیکھا ہے آلات تو دیکھا ہے ہاں ہمارے آپ ون سیونٹی ون کا ڈالر ہو چکا ہے اب آگے پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے تو کتنے کا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بھی کوئی نہیں کہا سکتے ہیں دو سو پہ نہ پہنچ گیا دو سو پہ جائے گا کہ امریکہ نے خود یہ بات بولی ہے اب دو سے اوپر یہاں پہ کتنا لے گئی جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا تو بھی یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ بوٹان سے بھی کم ماشاء اللہ سکرنز کے ماری ہو چکی ہے یہ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں تو کارنگ کہتے ہیں سٹارٹ ساری سٹارٹ یہ ہے کہ گزشتہ چار ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے اور پاکستانی روپیہ مسلسل گر رہا ہے مئی سے لے کر اب چار ماہ تک پاکستانی ڈالر کے مقابل میں پاکستانی روپیہ میں اندازن بیس روپے کی کمی ہو چکی ہے اور ڈالر نے ایک پوائنٹ کے ایک سو بہتر کا وٹر مارک بھی کراس کیا ہے خطر کی گھنٹی بج رہی ہے عمران خان حکومت کے لیے پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے پاکستان کے ایکسپورٹر کے لیے پاکستان کے امپورٹر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ڈالر کی اڑان کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی اور کیا حکومت کو ٹھیک طرح سمجھ بھی آ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے امریکہ میں جو کچھ کہا جا رہا تھا اس کو سٹڈی کر رہا تھا وہاں پہ اس وقت ان کے ایک سیکریٹری آف ٹریجری جو ان کے وزیر خزانہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزیر وزارت خزانہ کو اور پینٹیکن کو آپس میں ملا دینا ہے اور ان ملکوں کے خلاف جو ہمارے دشمن ہیں بغیر امریکن فوج بھیجے ہم ان کے خلاف جو ویپنیزیشن آف فائنینس ہے یعنی کہ ہم فائنینس کو ایک جنگی اتھیار بنا لیں گے جو آپ نے ذکر کیا کہ میری میں ایک سو باون کا تھا آج وہ ایک سو بہتر کا ہے تیرہ فیصد گرا ہے صرف چار مہینوں میں اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسے چار مہینے نہیں ملیں گے جہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اتنی تیزی سے چڑھا ہو آپ بلکل نہیں ملیں کیوں کرونا وائرس میں کتنے بڑا تھا انڈیا جو کچھ سیکھو انہوں نے تو گرنے تک نہیں دیا ایک دور پہ کوئی اوپر نہیں چوات ہوا پاکستان پہ اسپیکٹرٹ قتم کی طورتی حال بن رہی ہے اور ایک پورا کا پورا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سسٹم اگر انسرٹینٹی کا یہ تین چار مہینے اور رہا تو پاکستان کی کانمی تو گئی ہے جو پاکستان کی روپی کی سٹیبلیٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بری ڈائٹ بری سٹونگلی اور پاکستان اور امریکہ کی رلیشن میں ایک نفسیاتی تناؤ ہے جو کہ اس کو یہ پڑک کر رہا ہے کہ شاید ہمیں آئندہ دنوں میں امریکہ کی وہ سپورٹ یا وہ چیز حاصل نہیں ہو جو پاس میں ہوئی ہے امریکہ کی بات ہے وہ ہمیں پانل دیتا تب تو وہ بھی نہیں دیتا ختم کر دیا بہت چیز حاصل کرنا پڑے گا کہ ہمارے بارے میں امریکہ کی پوزشن ہے اس کو واضح کریں تو امریکہ نے خانون پاس کیا ہے جس میں وہ انکوائری کرنے جا رہے ہیں پچھلے بیس سال میں کل لوگوں نے طالبان کے ساتھ سپورٹ کی ہے تو یہ اس طرح کی اخضامات ہوتے ہیں یہ پاکستان کی امریکن ریلیشن کو افیک کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا بلکہ یہ بات صحیح بات کی بلکہ یہ بات صحیح ہے بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے لیکن جو حلال قدر آرہے ہیں تو آپ نے کہی ہے کہ دو آئندہ میں ہمارے تلقات خراب ہوں گے اور جو لوگ ڈالر میں سیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالر بچائے رکھیں گے کل کو بڑھ پڑے گا ہمیں فائدہ ہوگا پھر دار بعد ہے جب تلقات خراب ہوں گے ہمارا ڈالر سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا ادھر ہوئی ہے ویڈیو ختم تو یار اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ بھائی یہاں کی تو کرنسی ڈوب چکی ہے اب زیادہ سی بات ہے آپ لوگوں کی اگر ای ٹھنک سیونٹی کے اس پاس ہے ہمارے یہاں وان سیونٹی ٹو ہو چکے ڈالر وان سیونٹی ٹو اندازہ لگا لو کہ کتنا اوپر مہنگ آئی ہوگی اور لوگوں کی تنخواہیں لوگوں کی سیلریز لوگوں کے سب کل وہی ہے آج پھر یہاں پر پانچ روپے پیٹرول اور مہنگا ہو گیا اور پاکستانی وان تھرڈی وان کا ہو چکا ہے وان تھرڈی وان پاکستانی ہو چکا ہے پیٹرول یہاں پر اور ابھی پتہ نہیں آگیا اور کتنا مہنگا ہوگا یہ تو کچھ نہیں پتہ اور کرنس ہی تو ہماری اس میں کوئی شاہر نہیں ہے پوٹان نیپال ان سے بھی ڈاؤن ہو چکی اس ٹائم یہ اس کی وجہ بہت ساتھ ہے امریکہ سے تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں انہوں نے کراہداد بھی منظور کر دی سیکشنز لگانے کی بھائی پچھلے پیس سالوں میں کون کون ان کا ساتھ طالبان ہوں سیکشنز اور زیادہ لگ جاتے ہیں یہ دو سو سو اکراس کر جائے ہیں آنے والے دو ڈائی مینے ہیں یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں ان تین چار مینے میں گیرہا ہے امریکہ کی وجہ سے گیرہا ہے امریکہ کے بغیر بھی تو کنٹریز ہیں لیکن یہ ہے کہ بھائی کٹر دشمنی ہے بھائی نورتھ کوریا اوریا کو لے لو لیکن وہ ان کو اپنے دم پر کھڑا ہونا آتا ہے پاہر ہلکیوں میں پاپا اپنے دم پر بنے ہیں ہمارے پاس اپورٹ دانے کے لیے ایک کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اپورٹ ہے نہیں ہے صرف ایک کٹورہ ہے ہمارے پاس ایک کچھ نہیں ہے تو بابا جی بنائیں کچھ کریں کیوں نہیں کچھ کریں چینہ کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے پاس اپورٹ میں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس اپنے کے لیے ایکسپورٹ کے لیے تو ہاں اتنا خاص سالانہ بھی کرنا کہنا باہرہ تیر عرب ڈالر کا تیل یوز کرتے ہیں یہ تیل پیٹرول لیتے ہیں باہر سے اور بابا اس پر کماتے بھی تو ہیں اب بہت یار اب کیا بندہ بولے ہم لوگ تو اب کیا بیچ میں بات کریں بیچ میں اب ساہ وہ بل بھی پاس ہو چو بل بھی پیش کر دیا گیا یو ایس میں کہ بھائی ان کے سیکشنز لگائے جائیں اب پتہ نہیں اس بل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی سینکشنز کیا لگتے ہیں کیا نہیں لگتے لگتے بھی ہیں کہ نہیں یار ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا پرانا پی ایم تھا کہ جس نے کم سے کم پاکستان کوئی لیول میں رکھا تو آگے لے کے جا رہا تھا بلکہ وہ اگر بولا جائے نا کہ پاکستان کا دوسرا مطلب کہ ایک قسم کا پی ایم موڈی ہو تو میں اس میں یقین مانے میں نوازی کروں ہاں میں تقریباً ایٹی پرسنٹ اگری اس میں کر سکتا کہ ہاں وہ ایک قسم کا ویسے ہی تھا جس طرح پی ایم موڈی تھے مطلب جو بھی تھا پاکستان میں اس نے اتنے پروجیکٹس چلائے ہیں جس طرح پی ایم موڈی انڈیا میں چلا رہے ہیں بلکہ اس نے تین سال لکھی ہے نا چار سال ہو رہا ہے یہاں پر لیکن اس نے ایسے ایسے پروجیکٹ یہاں پر سٹارٹ کی ہے سب کچھ کیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان بھی بڑھ گئی تھی ساہی اور اے ماشاءاللہ سے یہ لوگ آیا ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا جادو کی ہے کہ جو کمپنیا فیکٹرنگ کی وہ بھاگ گئی ہیں یہاں سے بلکل ہے وجہ در ہر چیز مہنگی ہے نا بیجنی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے جو بھی آتا ہے انویس کرنے کے لیے وہ بھاگتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے انہوں نے تنگ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ان کی پولیسی زیادہ ایٹیٹھوٹ ٹائپ کی ہیں ابھی دیکھیں انڈیا انڈیا ادھر ہر چیز پر تبا جائے مہدی جی کے عقومت سات سال ہو گئے ہیں تقریباً انہوں نے انویسٹر کو کھینج کے لائے اور انویس کر رہے ہیں اور انڈیا کی رفتار دیکھیں نا ترقی کی شہرہ کتنی بڑی ہے اور ہماری اتنی پیچھے جانے میں تیز ہے پیچھے جانے والی امریکہ پہ گئے انویسٹر کھینج کے لائے